رحمان الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھیں اور اپنے گھروں میں آپ شاد باد رہیں جی آج ہمارے گھر آئے ہیں ہمارے مہمان میرا نواسہ آئے دیکھیں ابوزر آئے ابوزر آئے ابوزر اچھا علیکم سب کو سلام کرو ابوزر بیچی ملنا کر لیں چالے بیچی ملنا کر لیں ملا بیٹا آئے جی ویورز اب میری بیٹی آج بنانے لگی ہے جنگلی پلاو اور اس کے لئے ہم نے لے لیے بند کو بھی لیے شیملہ میرس لیے گاجرے لیے اور مٹر وغیرہ دیکھیں چھیل لے جا رہے ہیں اور ساتھ اس کے لیے نکالا نہیں یہ ہم نے لے لیے جی بون لیس کتنے یہ پاؤ آدھا کلو آدھا کلو ہے جی اس کو پہلے ہم جو ہے نا اوبار لیں گے اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں جی ہم نے کس طرح بنایا ہے اور ساتھ آج تھوڑا سا گرمی کا زور کام ہے گرمی لگتا ہے کام ہوتی جا رہی ہے اور ٹینکو میرا آگیا ہے ٹینکو یہ نیچے تھا گیا ہوا آ جو ان کو میں کھانا ڈال دوں آو ٹینکو ٹینکو آجو 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 یہ جین کا کھانا ہے اور ساتھ ان کو ڈال دوں گی پانی یہ لازمی گرمی میں پیتے ہیں چلو اور پھر آپ کو ساتھ بتائیں گے ابھی یہ اوبلنے کے لئے ہم رکھنے لگی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم بتاتے ہیں کیا کر لیں ابھی میں یہ جو ہے نا سبزیاں کاٹ لوں سبزیاں ساری کاٹ لیں ہم جی یہ دیکھیں ویورز یہ بند کو بھی لے لیا ہم نے ایک اور شملا مرچے تین لیں ہیں مٹر لے لی ہیں آدھا کلور ساتھ ہم نے تین چار گاجریں لے لی ہیں بھاریک ان کو دیکھیں ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے بھاریک ساتھ آلو لے لی ہیں آلو آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی ڈال سکتے ہیں اور جو جو چیزیں آپ نے ڈالنی ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ہمیں جو چیزیں پسند ہیں بچوں کو ہم نے وہ ڈال لی ہیں اور گوشت ہمارا ابلنے کے لیے رکھا ہوئے ہم نے اور ہمارا جو ہے ادھر ہے چھوٹا کاکا کھیل رہا ہے ہمارا بجر کھیلل ہے اپنی ممہ کو ٹانگیں مار رہے دیکھیں شرارتیں کر رہے ہیں ممہ کے ساتھ بڑی باتیں ماشاء اللہ کرتے ہیں اور چلیں پھر ہمارے ساتھ رہیے گا بھی بتاتے ہیں آگے کیا کرنے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک کلو چاول بھی لے لی ہیں اور انہیں جو ہے نا صاف کر کے اور پانی میں راک دیئے ایک گھنٹا رکھیں گے چاولوں کو پانی میں لگو کے گوشت ہمارا مرگی جو ہے وہ اگل گئی ہے چکن اور اب ہم نے ککڑ کو کھول دی یہ دیکھ یہ گوشت ہے بیٹا لیتے ہیں اکیلا لیتا ہوا ہے اکیلا لیتا ہے باتیں کالے شاب سے اکیلا لیتا ہوئے ملا بیٹا جی ککڑ اب ہم نے کھول ہے اور دیکھیں گوشت بھی مارا چکن گل گیا اور یہ جو پانی ہے نا اسی میں سے ہم نے جو ہے نا غلاس لینے ہوا پانچ غلاس ہم نے چاولوں کے لیے sanit fold jt اور ہم نے چھ ہاں جو ہے نا اچھ اسی جہنی کے لینے ہوا جی ہے جا تھام سے ہم جو ہے نا عمد کہ ہم نے خلاپ بھی لیے ہیں تو اب ہم نو گلاس جو ہے نا اسی جہنی کے جو ہے نا اس میں ڈال لیں گے چاولوں کے لئے اس کو اُبار لیں گے اسی جہنی میں یہ اب ہم گلاس جو ہے نا اس میں ڈال لیں گے اور اسی میں ہم اُبار لیں گے چاول ٹنکو آپ گئے ہوئے تھے نا ادھر ہے نا باہر آپ کو میرے سے مار پڑے گی چلو اپنا کھانا کھاؤ دوسری طرح اب ہم لوگ چاولوں کا مسالہ پیار کر لیں گے وہ ایسے کہ ہم لوگ نے پہلے تھوڑا سا اوئل لیں گے اور اس میں باہر سلام سے ڈال لیں گے یہاں پہ ایک پر یہ ہے کہ یہ چاول موسٹی جہنمکی ہوتے ہیں مطلب اتنی طرح سپائسی ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہے ہم تنجابی موسٹی جو ہے اور ہمارے گھر میں ہم نے سپائسی ذرا پیفر کرتے ہیں ہم لوگ mandate بانے گھر میں شکریہ کھانی شرسے ہوتے ہاں اس کے فرحل کو مپروں دلیا سے سپائسی ذرا پیفر کریں تھے گھر میں 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 YY DM fabiq موم śی genick ham Preca 4ww nut Marie اس کے بعد میں میں اس میں ڈال دیا مٹر مٹر کو بھی پیلنے میں ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم اسے ٹائم دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے پکتے ہیں اس میں ہم میں ڈال دیا ریڈ چھلی پاودر یہ آپ کو خس پہ زائن کا ڈال سکتے ہیں اس میں میں تو اس نہیں ڈالو گی تھوڑا سے ڈالیں گے جب علی اور مٹر گرد ہیں تو اس میں باقی سبجیاں ڈالیں جس شمنا مرچ اور چکن ہم نے کیا تھا وہ ہم کو پیش میں ڈال دیں گے اس میں جب ہم نے سب کچھ مکس کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے کنڈی اگر جو چاملوں میں جب کتی پیاری لگ رہی ہے اس کو ان کا ایسا پکاری اب اس میں ڈلیں گی یہ دو سوس ایک سویا سوس اور ایک چھلی سوس یہ بھی آپ کو خس پیز آئی کا ڈال سکتے ہیں ہم نے اس میں سویا سوس کہ ہم نے چھلی سوس کیا ظریفات چلی سوس اگر ہم نے چھلی سوس بعد افرادہ پسان لگتے ہیں ہم نے سپائسی رکھیں گے اس کا نکس کریں یہ یکی میور جو یہاں یہاں ہم نے اُبالنے کے لئے رکھی تھی اس میں آپ چاول اُبال لیں گے جس میں ہم نے چکن جو ہے نا پیئے تھا وہ پاڑا تھا پرسی میں ہم چاول پہ پہ پاڑا لیں گے یہ ہنی میں یہ ہنی میں آپ کریں گے تو اس کا نا یہ ہنی کا بھی اپنا ایک سواد آئے گا کیونکہ اس کا اپنا ٹیسٹ ہے یہ ہنی کا اس لئے یہ ہنی جو ہے نا اس میں اُبال جائیں چاول ہمارے آگے چاول ہمارے جو ہے نا وہ اُبال آگے ہنے کو پاک گئے اب یہ ساری چیزیں جو ہم نے بنائی ہیں اس میں مکس کر کے اور پھر ہم نے جو ہے نا وہ دم لگا دینا اب یہ سارے مکس کر رہے ہیں اس کے بعد چائنی سالٹ ڈالے گا اور پھر ہم اس کو دم لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لئے جی یہ ہم چائنی سالٹ اس میں ڈال رہے ہیں اور اب اس کو ہم جو ہے نا دم پہ لگا دیں گے پندرہ منٹ کے لئے بڑی پیاری ہشبو آ رہی ہے اور پھر دیکھتے ہیں جب پاک جائیں گے کھائیں گے اور تھوڑی سی ہم نے کالی مرچ ڈال دی ہے اس میں اور اب ہم دم لگا دیں گے جی ویورز ہمارے جو ہیں چاول پاک کے ہیں جنگلی پلاو جو ہم نے بنائے ہیں اور ہم نے تھوڑے جو ہے نا ٹیسٹری بنائے ہیں کیونکہ بچے جو ہے نا زیادہ پھیکے نہیں پساند کرتے اور اگر آپ کو بھی پساند آئے ہیں ہماری یہ بنائی ہوئی ڈش تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور باقی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گیا اور آپ ٹیسٹ کریں کیسی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت بہت ٹیسٹ اچھا ہے مزہ آگیا گی وی ورز بہت مزہ دار ہیں ٹیسٹی ہیں ماشاءاللہ اگر آپ کو بھی اس طرح بنانے ہو تو ضرور بنائیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے حوالے اور بہت زیادہ اپنا حیار رکھئے گا ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اور وہ جاگا ہوئے اندر اندر ہمارا ککا بھی جاگ گیا دیکھیں ٹھیک ہے جی ویورز اللہ حافظ